بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ایسا ہی موضوع ریسرچ کے لیے کیوں چنا جائے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی موضوع کو ریسرچ کے لیے نہیں چنتا بلکہ وہ موضوع کسی انسان کو چن لیتا ہے کم اس کم میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ اس موضوع نے مجھے چنا کہ میں اس موضوع پر ریسرچ کروں پاکستانی میرل کلاس فیملی میں بڑا ہوتے ہوئے اس قدر انجان ہر بات سے رکھا گیا کہ ایک دم سے جب مجھے ان ساری باتوں کے بارے میں پتا چلنا شروع ہوا تو اس قدر شاکنگ تھا کہ میں حیران رہ گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ریسپونس اس معاملے میں اتنا اس طرح کا ہو جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میری بہنوں کا ہے یا اور لوگوں کا ہے کہ وہ پھر اس معاملے میں پڑھیں گے ہی نہیں لیکن میری اس طرح کی نیچر ہے کہ مجھے انٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا کہ میں اس بارے میں اور جانوں کہ کیا واقعی دنیا میں یا پاکستان میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا جو لوگ مجھے باتیں بتا رہے ہیں ان باتوں میں کیسی سچائی ہے موضوع بھی اپنا انتخاب بہت سو سمجھ کر کرتا ہے اگر میں پاکستان میں میرر کلاس فیملی کی کوئی لڑکی ہوتی تو اس موضوع نے میرا انتخاب نہیں کرنا تھا کیونکہ پھر کون سیکوانسز بھی ہوتے پھر میں اتنی ازادی سے اس موضوع پر بات نہیں کر سکتی تھی کیا وہ پرسن اس کا جو فیڈ بیک ملے گا اس کو ہینڈل کر سکے گا کہ نہیں پاکستان میں رہنے والی خاتون یا وہی لوگ جنہوں نے میرے لئے انٹرویو کی ہیں یا جنہوں نے مجھے اپنی کہانیاں بتائی ہیں وہ لوگ تو اپنی کہانیاں بھی اپنی نہیں بتا سکتے میں کبھی دیکھتی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی کہانیاں شیئر کی ہیں وہ لوگ کبھی بھول کر بھی کامنٹ بھی نہیں دیتے میرے کسی ویڈیو کے اوپر یا میرے کسی آرٹیکل کے اوپر یا میں جو بھی کوئی سٹیٹس لکھتی ہوں فیس بک کے اوپر بلکہ میں ان کے اگر کبھی اپنا جن لوگوں نے کہانیاں شیئر کی ہیں اگر میں ان کے فیس بک کے پیج پہ جا کر دیکھوں تو سوائے ان خواتین نے اپنے بچوں کی تصویروں کے اپنا کیا کھایا کیا پکایا اس موضوع کے ان لوگوں نے کوئی بات شیئر نہیں کی ہوتی ان مردوں نے سوائے اپنے سٹیٹس پہ اس کے پاکستان کے حالات کے طالبان کے سوائے پولٹکس کے کوئی انہوں نے بات نہیں لکھی ہوتی یہ لوگ بھول کر بھی جنس کے موضوع پہ سیکس کے موضوع پہ کوئی بات نہیں لکھتے نہ ہر بندہ اس موضوع پہ کتاب لکھ سکتا ہے نہ ہر بندہ اس موضوع پہ بات کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جن کی یہ کہانیاں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ باتیں شیئر کی ہیں جنہوں نے اس کتاب لکھنے میں یا اس موضوع پہ ریسرچ کرنے میں میرا ساتھ دیا ہے وہ لوگ بھی اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتے آج کے ویڈیو میں میں ایک ایک سب سے زیادہ جو عجیب بات مجھے پتا چلی اس کے بارے میں بات کروں گی ایک جب میں نے پاکستان میں جنسی روائیوں کے بارے میں ریسرچ شروع کی تو ریسرچ میں نے صرف اس موضوع پہ شروع کی تھی کہ پاکستان میں شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورتوں کے جنسی روائیوں کیسے ہیں اصل میں عورتوں کے بھی نہیں میں نے ریسرچ شرف اس موضوع پہ شروع کی تھی کہ پاکستان میں شادی شدہ مردوں کے جنسی روائیوں کیسے ہیں کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ صرف انہی کے جنسی روائیوں خراب ہیں اور میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کسی اور کے بھی جنسی روائیوں خراب ہو سکتے ہیں یہ خراب ہیں تو کچھ لڑکوں نے ینگ لڑکوں نے مجھے اپنی کہانیاں بھیجی جو کہ شروع میں انانومس لی آئیں تو میں نے ان سب کہانیوں کو ڈسریگارڈ کر دیا بلکل ان پر کوئی توجہ نہیں دی پہلی کئی کہانیوں پر میں نے توجہ نہیں دی حتیٰ کہ وہی بات ہے کہ جب لوگوں نے اپنے اصلی نام سے کہانیاں شیئر کی اور جن لوگوں کو میں جانتی تھی کافی عرصے سے جنہوں نے مجھے بتانا شروع کیا جن کا میرے پر ترسٹ ڈیویلپ ہو گیا جنہوں نے پھر مجھے بتایا تو مجھے پھر ان پر یقین آیا تو پھر مجھے پتا چالنا شروع کی یہ بچے صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر میں نے اس کو فردر ایکسپلور کیا تو مجھے ان کہانیوں کا یقین آیا تو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت سارے پاکستانی لڑکے جنہوں نے میرے ساتھ کہانی شیئر کیا وہ یہ ہے اور ان کو میں پرسنلی جانتی ہوں ان بچوں کو کافی عرصے سے جانتی تھی یہ وہی ہیں جو میرے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ فرنڈز تھے جنہوں کو میں کافی عرصے سے جانتی تھی ان کو نارمل لوگ سمجھتی ہوں یہ دیکھنے میں نارمل ہیں سکول کالجز میں جاتے ہیں برکل نارمل بچے لگتے ہیں ان کی کہانی سب کی کہانیوں میں ایک بات مشترک وہ یہ ہے جیسے کہ بڑے ہوتے ہوئے یہ سب جیسے دس گیارہ بارہ تیرہ سال کی عمر کے تھے پہلے چھوٹی عمر سے ہی یہ چھ سات سال کی عمر سے اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ ان کی ماں ان کو بچوں کو اپنی بڑی بہنوں کے ساتھ بیٹ میں ڈال دیتی تھی جیسے بڑی بہنوں گئے پندرہ سلہ سترہ سال کی یہ بچے ہو گئے ساتھ آٹھ آن سال کے اور یہ بڑی بہنوں کے ساتھ سوتے تھے ساتھ سوتے رہے بہنیں ہو گئیں بیس بائیس اکیس سال کی اور بچے ہو گئے بارہ تیرہ چودہ سال کے ان سب بچوں نے میرا خیال ہے کہ چار یا پانچ کے قریب لڑکے ہیں جنہاں مجھے پہلے بات بتائی اب یہ لڑکے جو ہیں ان سب کی عمریں بیس سے پچیس کے درمیان ہیں لیکن ان کا کلیم یہ ہے اور سب نے اپنے اصلی آئی ڈی کے ساتھ مجھے یہ بات میں ساتھ شیئر کی کہ ان کی بہنوں کی عمر تھی بیس اور بائیس کے درمیان اور ان بچوں کی عمر تھی اس وقت بارہ سے پندرہ کے درمیان جب ان کی بہنوں نے جب یہ بہنوں کے ساتھ سوتے تھے تو ان کی بہنوں نے ان کے ساتھ بڑی بہنوں نے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور ان کی بہنوں نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا سمجھا نہیں جاتا یا اس بات سے نظر چُرائی جاتی ہے کہ عورتوں کی بھی جنسی ضروریات ہیں لڑکیوں کی بھی جنسی ضروریات ہیں پاکستان میں یہ ضرور سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کی جنسی ضروریات ہیں لڑکوں کی جنسی ضروریات ہیں اور یہ ضرور کہتے ہیں کہ لڑکوں کی شادی کر دی جائے یا لڑکے جو ہیں عورتوں کو استعمال کریں گے یا عورتیں استعمال کی چیز ہیں یہ ضرور کہتے ہیں لیکن یہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ لڑکیاں جو ہیں ان کی بھی جنسی ضروری آتا ہے یہ بات نہیں لوگ سمجھتے کہ چھوٹی عمر کی جو بچی ہے چھوٹی عمر سے ہی بہت ساری لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح ہی جس کو اردو میں خود لذتی کہتے ہیں یا ماسٹر بیشن کہتے ہیں انگلیش میں چھوٹی عمر سے بچیاں بھی شروع کر دیتی ہیں کیونکہ بچیوں کی بھی جنسی ضروری آتی ہیں یہ اب نہیں اگر کوئی سمجھتے لوگ یا نہیں اس بات کو مانا چاہتے یا اس سے نظر چڑھاتے ہیں یا اس ٹاپک نہیں ڈسکس کرنا چاہتے اس سے فیکٹس آف لائف چینج نہیں ہوتے گالیاں نکالنے سے بھی یہ بات ختم نہیں ہوگی ڈسکس کرنے سے بھی اس بات کا خاتمہ نہیں ہوتا باقی دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ ہر کسی پر اپلائی نہیں ہوتی ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا ہر کوئی انجینئر نہیں بنتا ہر کوئی امیر نہیں ہوتا ہر کسی کو کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہر کسی کو رسالہ پڑھنے کا شوق نہیں لیکن سیکس یا جنسی ضرورت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندے ہر انسان پر اپلائی ہوتی ہے اب یہ جاہلوں کا کام ہے کہ اس بات پر برا بلا کہنا مزاک اڑھانا شرم محسوس کرنا اس کو گندہ سمجھنا یہ فضول اور گھٹیا لوگوں کی باتیں ہیں کسی کی کم ضرورت ہوتی ہے کسی کی زیادہ اسے نظر چرانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک انیس بیس اکیس سال کی لڑکی کے ساتھ اس کے بھائی کو ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ جہالت کی بات ہے کہ کسی والدین کو یہ بات نہ بتا ہو کہ ایک جوان لڑکی کے ساتھ اس کا بھائی سلانے کے لیے کیوں ڈالا ہے آپ نے اور ایک دو اب یہ دیکھیں کہ اگر میرے ہلکہ حباب میں یعنی فیس بک پہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ بتانے کو دیار ہوگئے ہیں جن سے میں نے جا کے خود سے پوچھا نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بات پوچھی بھی جا سکتی ہے کہ جو خود سے اپنے اصل آئی ڈی کے ساتھ اب یہ انہوں نے رسک لیا ہے میں اپنے اصل آئی ڈی کے ساتھ انہوں نے مجھے کہانیاں بتائیں ہیں یہ بہت بڑا رسک ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایسے ہی کہہ دیا سگی بہنوں کے بارے میں مطلب میں ان کی بہنوں کو بتا سکتی ہوں یہ اپنے اصل آئی ڈیٹیفیکشن کے ساتھ ہیں ان کا نام بدنام ہو سکتا ہے اپنی اصلی بہنوں کے بارے میں کون اس طرح کہتا ہے لیکن ان بچوں نے اس کے بعد پھر خیر میں نے اس کو فردر ایکسپلور کیا پھر جو کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں ان سے پوچھا بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ جو کزنز ہوتی ہیں اپنی کسی بڑی جو جو جوائن فیملی میں بچے رہتے ہیں کسی بچے کو بڑی کزن کے ساتھ سلا دیا تو وہ بتاتے ہیں بچے کے باجیوں کو باجیوں کو سازن کے ساتھ سلاتے تھے یہ بہت زیادہ کومن بات ہے اس طرح پھر آپ اگر اس طرح کی کہانی ایکسپلور کرنے لگیں تو پھر میں نے کچھ پاکستان میں جو میرے ڈاکٹرز ان کو میں جانتی ہوں ان کو میں نے ایک دو کو کال کیا تو جو بی جی وائن پریکٹس کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ جتنی بھی ابورشن کے کیسز آتے ہیں وہ سارے گھروں میں ہی پراغنٹ ہو کے آتی ہیں لڑکیاں کہ جو چاچے تائے کزنز ماں میں کیونکہ ان بچیوں کو باہر نہیں جانے دیتے تو وہ گھر کے اندر ہی رہتی ہیں لیکن جس بات سے اگنور کرتی ہے سوسائیٹی اور یہ اتنی بڑی جہالت ہے سوسائیٹی کی آپ کے اگنور کرنے سے کیا لڑکیوں کی جنسی ضرورت ختم ہو جائے گی اگر آپ یہ کہیں گے کہ لڑکیوں میں جنسی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں رہے گی اتنے جاہل لوگ ہیں کہ پھر مطلب یہ ہے کہ پھر کسی بھی چیز کو اگنور کرنے سے وہ چیز ختم نہیں ہو جاتی اگنور کرنے سے بس یہ بات ہے کہ اگنور کرنے سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی خیبر پرختون خواہ میں ایک بچہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ چالہ پندرہ سال کا تھا اور اس کی بہن اسی طرح بیس بائیس سال کی تھی جب ان کا جنسی تعلق قائم ہوا اس کی بہن پرائیگنٹ ہو گئے اس سے ماں نے بوشن کروائی کہتا ہے ماں نے بلکل ایک دن بھی غصہ نہیں کیا کہتا ہے نا شو ڈالا میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے میرے ذن میں تو یہ تھا کہ ایسی ماں صدمے سے مر کیوں نہیں گئی تو کہتا ہے کہ خیبر پرختون خواہ میں کہتا ہے کہ ہر بچی ابیوز ہوتی ہے بڑا ہوتے ہوئے اس بچے کا اپنا بیان ہے خود کہتا ہے کہ لڑکے بھی سارے ابیوز ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہوئے حالانکہ وہ دی کنزرویٹیو سوسائٹی ہے پھر اس لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جب بھی میں اسلام یا مذہب کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات لکھتی جو اس کو پسند نہیں آتی تھی تو وہ ہمیشہ لکھتا تھا فیس بک پہ کہ اصل میں اسلام کا نفاظ پاکستان میں بہت ضروری ہے تاکہ پرورجن کو روکا جا سکے تو میں نے اس کو ایک دفعہ میسیج بھیجا میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ تم ہر بات میں کہتے ہو کہ اسلام کا نفاظ اس لئے ضروری ہے کہ پرورجن کو روکا جا سکے اور تم وہ آدمی ہو جس نے اپنی بہن کو پریگنٹ کیا بلکہ اب اس کی بہن شادی شدہ ہے اور شاہر اس کا کسی اور ملک میں رہتا ہے روزی کمانے کے لیے تو ابھی تک بہن اس کی تیس سکتی سال کی ہے اور یہ اب بیس بائس کے تو ابھی تک بھی بہن کے ساتھ اس کے جسمانے تعلقات ہیں کہتا ہے کہ ہر دفعہ کہتا ہے کہ ہم لوگ پشتاتے بھی ہیں ظاہر ہے مسلمان ہیں ہر دفعہ کہتا ہے کہ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن ہر دفعہ دوبارہ سے میں نے کہا کہ اس کو سسرار والوں کو پتہ نہیں سلتا کہتا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی ملنے کے لیے آئے تو کوئی ایسا تعلق بھی ہوگا لیکن لیکن کوئی تصور نہیں کر سکتا تو یہ تو اپنے آپ کو بے فکوف بنانے ورے بات ہے اپنے آپ کو کوئی سوسائیٹی جتنا بھی بے فکوف بنا لے وہ بنا سکتی ہے اگر کسی بات کا آپ تصور نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات اس سوسائیٹی میں ہوتی نہیں ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ لوگ تصور نہیں کر سکتے تو یہ بات ان کے لیے بلکہ آسان ہو جاتی ہے تو اس بچے کا یہ کہنا تھا مجھے اس پہ اس بات پہ غصہ ہے اس بچے پہ کہ تم بار 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 یہ لکھتے جاتے ہو کہ اسلام کا نفاظ اور بھی زیادہ ہو جائے تو پرورجن ختم ہو جائے گی تو کوئی اور بات یہ کہے تو اس کے مو پہ سجدی بھی ہے تم جو کہ سب سے بڑی پرورجن ہو سوسائیٹی کی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو تو اس کا جواب آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پہ اسلام کا صحیح نفاظ نہیں کیا اس لیے میں نے یہ حرکت کیا تو میں نے سوچا کہ تمہاری داڑی ہے اور تمہاری بہن برکا لیتی ہے تو اگر ابھی بھی تم لوگوں کا نفاظ صحیح نہیں ہے اسلام کا تو اس سے بڑا نفاظ کیا ہوگا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اصل میں اس کو بچے کو میں نے بلوک کر دیا بہت سال پہلے کافی سال پہلے اس بچے نے مجھے کہانی بتائی تھی تو بعد میں میں نے سوچا کہ اصل میں مجھے بچوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ conflicted minds ہیں وہ واقعی یہ سمجھتا ہے اس کے ذہن میں واقعی یہ ہے کہ شاید اور بھی اس کو نفاظ صحیح نہیں ہے اسلام کا اس کو یہ نہیں پتا کہ ان چیزوں کا control جو ہے وہ nature کے ہاتھ میں ہے فر ایکزامپل لڑکی یا موڈرن سے موڈرن لڑکا اگر ان کی نیچر میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بہن بھائی سے تعلقات رکھنے ہیں جیسے میں ہوں یا میرا بھائی ہے ہم جتنے بھی موڈرن ہو جائیں یا اور بھی بہت سرے موڈرن لوگ ہیں ہم لوگ کبھی بھی اس طرح کی حرکت یا اس طرح کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری نیچر میں یہ بات نہیں ہے ہماری نیچر میں سے یہ بات نکل گئی ہے اگر کوئی اور سارے مذہبی بہن بھائی بھی یہ کام نہیں کرتے لیکن اگر کسی کی نیچر میں یا ان کے سرکمسٹینسز ایسے کر دیے جائیں یا ان کی جیسے ان بہن بھائیوں کو بچپن میں ہی ساتھ اکٹھے ایک بیڈ میں سونے کے لیے ڈال دیتے تھے اگر کسی کے حالات ایسے کر دیے جائیں ان کے سرکمسٹینسز ایسے کر دیے جائیں یا ان کی نیچر یہ چیزیں زیادہ تر نیچر سے یا حالات سے کنٹرول ہوتی ہیں مذہب سے کنٹرول نہیں ہوتی یہ میری ریسرچ کا کنکلویشن ہے جو میں نے نتیجہ نکالا اس ساری بات کا وہ یہ تھا کہ ان بچوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذہب ان باتوں کو کنٹرول نہیں کرتا ان باتوں کو یا نیچر کنٹرول کرتی ہے یا آپ کے حالات کنٹرول کرتے ہیں اگر آپ حالات کنٹرول کریں بچوں کو ایک چار پائی پہ نہ ڈالیں بچوں کو ایک بیڈ پہ نہ ڈالیں ایک اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے تو جنیٹیکلی ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے سائنس یہ کہتی ہے اسلام میں یہ بات بہت سارے لڑکوں نے لکھے بھیجی ہے کہ ان کی بڑی بہنوں کا جنسی تشدد اور استعمال کی وجہ سے تشدد تو نہیں اس کو کہہ سکتے لیکن استعمال کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا سائکلوجیکل پرابلم ان کو ہوئے جس کی وجہ سے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں چھوٹی بہنوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں یا کبھی بہت زیادہ شرم ان کو محسوس ہوتی ہے یا ذہنی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کئی طرح کے پرابلم کا شکار ہیں لیکن اس صحابہ نے مجھے لکھے بھیجا کہ انہوں نے کسی سائکالوجسٹ کو یا سائکالٹریس کو پاکستان میں بتانے کی کوشش کی تو بجائز کے وہ آگے سے ان کی مدد کرتا یا ان کی بات کو سریرسلی لیتا اس نے آگے سے ٹانٹ کی یا مزاق اڑایا یا ہمارا پروفیشن ہو ہمارا جو کلچرل ویلیوز ہیں جس طرح سے ہمیں کلچر میں بڑا کیا جاتا ہے اس کا کسی نہ کسی طرح سے اس پر اثر ضرور ہوتا ہے مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ حسبتال میں ایک ڈاکٹر نے جا کر بڑے آرام سے اس مریض کے ورثہ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی یہ مرضی تھی یہ بہت کامن بات ہے کہ ڈاکٹر اگر کسی مریض کی جان بچ جائے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں یا کسی مریض کی غفلت کی بدر سے جان چلی جائے تو کہتے ہیں جب کہ ہم سب کو بتائے کہ اس میں میڈیکل سائنس کا زیادہ عمل دخل ہے اس لئے ترقی آفتہ ملکوں میں لوگوں کی لمبی زندگی ہے کیونکہ غریب ملکوں میں لوگوں کی جان نہیں بچتی اگر اس میں اللہ کا اتنا عمل دخل ہوتا تو غریب ملکوں میں بھی لوگوں کی زندگیاں لمبی ہوتی لیکن غریب ملکوں میں لوگوں کی زندگیاں لمبی نہیں تو کلچر کا اس میں اتنا عمل دخل ہے اسی طرح چونکہ پاکستان میں لوگوں کے ذہنی مسائل کو اور خاص طرح جنسی مسائل کو سمجھنے کی بجائے مزاق اڑھا دیتے ہیں اس لئے اگر کوئی بچہ یا کوئی انسان پرا مسئلہ لے کے چلا ہی جائے تو ایک سائیکائٹریسٹ یا سائیکالوجسٹ بھی اس کو سمجھنے کی بجائے مزاق اڑھا کر اس کو بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے پیگمن فرویڈ تھا یہاں کا ایک سائیکالوجسٹ اس نے تھیوریز اس طرح کی پیش کی عجیب لگا جب میں نے لوگوں کے انٹرویو کرنے شروع کی تو مجھے بہت سارے پاکستانی مردوں نے عورتیں تو اس طرح کی بات بہت زیادہ چھپاتی ہیں پاکستانی عورت سے کوئی بات نکلوانا جو ہے وہ آلموسٹ ناممکن بات ہے جو پاکستانی مرد ہیں وہ پھر بھی اگر اپنے عورتوں کی بات نکلوانی ہو تو وہ پاکستانی مردوں سے نکلوانا سکتے ہیں تو پاکستانی مردوں نے بہت مردوں نے میسے شیئر کیا اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی گالیاں ہیں وہ ساری ماں بہن کی گالی ہیں اور جب یہ لوگ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں تو کئی دفعہ یہ لوگ ایک دوسرے کو گالی مزاق میں دیتے ہیں ایک دوسرے کو جب ماں بہن کی گال دیتے ہیں تو ساتھ ہنسرے ہوتا یہ مزاق ہے آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اور انڈیا میں یہ ایک طرح سے مزاق ہے تو یہ بہت سال پہلے جیسے کہ میں ایک سائکولوجست تھا جس نے یہ تیوری بنائی تھی کہ بچے جو ہیں وہ فینٹسائز کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے والدائن کے بارے میں بچپن سے تو مجھے پاکستان میں میں انٹرویو کرنے شروع کیے تو بہت سارے مردوں نے بتایا کہ ماں کے بارے میں بہت کم لوگ نے کہ لیکن بڑی بہنوں کے بارے میں اپنی چاچیوں کے بارے میں اپنی خالاؤں کے بارے میں کوئی بھی آثورٹی کا فگر ہے زیادہ لوگوں نے بڑی بہنوں کے بارے تھے یا بڑی کزن کے ساتھ جن کو سونے کے لئے ڈال دیتے تھے جن کے ساتھ جو استعمال ہوئے ہیں بڑی بہنوں کے ہاتھ ہوں یہ بہت کلیر ان کی کہانیاں ہیں اس میں بلکل فینٹیسی کا کوئی تعلق نہیں ہے فینٹیسی اپنی جگہ لیکن جو استعمال ہوا ہے ان لڑکوں کا جو کے بعد میں بہت حد تک میچول ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سارے بیاد تر پاکستان میں بڑی بہنوں کے ہاتھ ہیں بڑے بھائیوں کے ہاتھ ہاتھ نہیں ہے لیکن بڑے بھائیوں کے ہاتھ ہم ہوگا لیکن جو مجھے پتا چلا ہے وہ بڑی بہنوں کھانیاں مل گئی ہیں تو آپ imagine کریں کہ اگر ایک آپ سو لوگوں کا سیمپل لے لیں اور اس میں سے آپ پانچ چھے کہانیاں مل جائیں تو اگر آپ ہزارا لوگوں کا سیمپل لیں تو اس میں سے کتنی زیادہ کہانیاں مل گئی تو یہ سیمپل ایسے ہے کہ رینڈم کرنے کی کوشش کی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیونکہ پاکستان میں سیکشل اپریشن ہے لوگ اس بات کو دباتے ہیں لوگ بچوں کو ڈیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے جوان لڑکیوں کو گھروں میں دبا کر رکھا جاتا ہے ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے یہ پریٹین کیا جاتا ہے کہ یہ پریٹین کیا جاتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ان کو ساتھی کی ضرورت نہیں اور ان کو بس گھروں میں بٹھا دیتے ہیں تو پھر اس اپریشن کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو لگ جاتا ہے پھر وہ اسی راستے پر نکل جاتی ہیں اور اس لیے یہ زیادہ ہے اور اس لیے یہ دبا ہوا ہے اور اس لیے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ ہیں اب بتا نہیں اس میں سچائی ہے یا نہیں میں آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ بات مجھے بتائی گئی ہے اپنی ریسرچ کے دوران جب میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلقات رشتہ داروں کے درمیان خون کے رشتہ داروں کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان چاچے بھتیجی کے درمیان بچوں کا ابیوز پاکستان میں کہتے ہیں کہ عام معاشروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور عورتوں کو لوگوں کو عام تعلقات کی ضرورت نہیں ہے وہ عام تعلقات اور ہیلدی تعلقات کو بنانے کی اجازت نہیں دیتے عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے عورتوں کو ہیلدی تعلقات بنانے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو دستیاب ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا بھائی یا بچہ یا چاچا یا تایا یا کزن ہی کیوں نہ ہو وہ اس کے ساتھ ہی تعلقات قائم کر لیتے ہیں معاشرہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ رولز کو فالو کر رہا ہے بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات جب کوئی سسائٹی میں بتانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں گالیاں نکالنا بہت آسان ہیں جیسے کہ میں نے اپنے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ کوئی بھی ٹاپک جو ہے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کوئی انسان کو ٹاپک پک نہیں کرتا ٹاپک انسان کو پک کرتا ہے اس ٹاپک نے مجھے اس لئے پک کیا ہے کہ کہ پورے پاکستان میں شاید صرف میں ہوں کہ جس کا گالیاں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتیں امریکہ میں پریکٹسنگ فیزیشن کا پاکستان میں بیٹھے لوگوں کی گالیاں پریکٹیکلی کچھ نہیں بگاڑ سکتیں اور سوائے میرے کوئی اور یہ بات شاید اوپنلی پاکستانیوں کو اتنے اوپنلی بتا بھی نہیں سکتا تھا لیکن جن لوگوں نے مجھے بتائی ہے انہوں نے تو اپنے صحیح آئی ڈی سے بتائی ہے وہ تو اس کے نیچے بتانے لکھ سکیں گے کہ نہیں لیکن جو جو اس کے نیچے لکھ سکتا ہے اپنے ریال آئی ڈی سے بتانے لکھ سکتا ہے کہ نہیں لیکن جو جو جانتا ہے اس بارے میں ان سے میں یہی کہوں گی کہ اس ویڈیو کے نیچے اگر آپ لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں یا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے پاکستان میں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے لکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز پاکستان میں کافی کامن ہے میں نے تو جس بھی پڑھے لکھے بندے کو بتائی ہے یہ بات زیادہ تر تو ڈاکٹرز کے ساتھ ہی ڈسکس کی ہے ڈاکٹرز کو بتائی ہے خاص طرح پر جو پریکٹس کرتے ہیں پاکستان میں او بی جی وائن میں ان کو ہی میں نے میسیجز بھیجے ای میلز بھیجی ان سے پوچھا کہ مجھے اس طرح لوگوں نے کہانیاں بتائی ہیں وہ لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنا کامن ہے ان کو بھی نہیں بتا کیونکہ ہر کوئی تو پریکننٹ نہیں ہوتا اس طرح کی کیسز سے لیکن وہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں جو ان کے پاس پریکننسی کے کیسز آتے ہیں اس میں سے بھی سارے پریکننٹ لوگ نہیں بتاتے کہ کہاں سے پریکننٹ ہوئے ہیں لیکن ان میں سے تقریباً سب نے کوئی نہ کوئی اس طرح کی کیسز ہینڈل کیے ہیں جو کہ گھر سے ہی پریکننسیز ہوئی ہیں تو مجھے پتا چلا میرے لیے یہ اتنی زیادہ شاکنگ بات تھی کیونکہ جس گھر آنے میں میں بڑی ہوئی اور جس طرح سے میں بڑی ہوئی پہلی دفعہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کہ یہ یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ کوئی یہ کر ہی کیسے سکتا ہے کہ یہ میرے خیال کے مطابق ایسی بات تھی کہ جیسے کہ یہ جیسے کوئی ممکن ہی نہیں ہے ابھی بھی میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں ان کی تصویریں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ ان عورتوں کی ان بچوں کی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی شادی کی تصویریں ہیں اور میں حیران ہوتی ہوں برکل نارمل لوگ ہیں ان کی فیملیز کو نہیں پتا بچوں کی تصویریں بچوں کی تصویریں بچوں کی تصویریں بچوں کی تصویریں بچوں کی تصویریں